بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عورتیں چاہیں کسی بھی عمر میں ہی کیوں نہ چلی جائے ان کو یہی ہوتا ہے کہ ان کا ہم سفر ان پر توجہ دے ان سے پیار کرے اگر ان کو یہ پیار اور توجہ نہ ملے تو وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں ایسا ہی میری ماں نے بھی کیا کیونکہ وہ بہت مجبور ہو گئی تھی رات کا نہ جانے کون سا پہر ہو رہا تھا یک دم ہی مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں اپنے بستر سے نکل کر کمرے سے باہر آئی گھر میں ہر سوس ناٹا تھا میں جانتی تھی اببہ اپنے نشائی یاروں کے ساتھ جوے کے اڈے پر بیٹھ کر شراب نوشی کر رہے ہوں گے یا پھر اپنی راتیں رنگین کر رہے ہوں گے میں نے ان کے بارے میں سوچ کر سر بیزاری سے جٹکا اور اپنی کمرے کی جانب جانے لگی میں بھی کچن سے نکلتی اس سے پہلے ہی اچانک ہی میری نظر میری ماں کے کمرے کی جانب اٹھی تو میں دنگ رہ گئی کیونکہ میری ماں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کی لائٹ بھی جل رہی تھی میرے دل میں یک دم ہی تجسس نے ڈیرے ڈالے کہ اتنی رات گئی میری امہ کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے کچھ سوچ کر میں جیسے ہی امہ کے کمرے کی جانب جانے لگی تو میرے قدم یک دم ہی زنجیر ہوئے کیونکہ سامنے سے ایک لمبا ترنگا مرد نکر رہا تھا اس کا قد بانس جتنا لمبا تھا اور جسامت کسی دیو حکل آدمی جیسی تھی میں یک دم ہی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی وہ آدمی میری ماں سے کافی دیر تک وہی کھرا نہ جانے کیا کیا بات کر رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ آدمی میری ماں کے کمرے سے نکل کر ہمارے گھر سے نکلتا چلا گیا میرے سر پر گھر کی چھت آن گیری تھی میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری ماں ایسا کام کرتی ہوگی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی جس ماں کو میں نے ہمیشہ ہی پردے کے اندر دیکھا تھا جس ماں کو کسی غیر مرد سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا اس ماں کے کمرے کے اندر سے رات کے اس پہر کسی غیر مرد کا نکلنا میرے چودہ طبق روشن کر چکا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا کیا وہ سچ تھا یا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ خواب نہیں بلکہ اٹل حقیقت ہے آنکھوں دیکھا سچ جتلایا نہیں جاتا میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا میرے ماں باپ بہت زیادہ الگ قسم کے لوگ تھے اببہ ہمارے اوپر توجہ دینا ضروری نہیں سمجھتے تھے اور امہ ایسا کام کر رہی تھی یہی سب چیزیں سوچتے سوچتے رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ چکی تھی صبح میری آنکھ کھلی تو میری امہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی میں خموشی سے جا کر میز پر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی اچانک ہی میری نظر میری ماں کی پشت پر پری تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا کیونکہ امہ سے ٹھیک سے کھرا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا میں سمجھ چکی تھی کہ رات بھر انہوں نے کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان سے اب کھرا بھی نہیں ہوا جا رہا وہ لرکھرا لرکھرا کر چل رہی تھی اور میں بریگور سے ان کو دیکھ رہی تھی میرا دل مزید بجھ گیا تھا ایک چھوٹی سی کرن جو میرے دل میں ابھی تک موجود تھی کہ میری ماں کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن اتنا گھنونہ کام نہیں کر سکتی لیکن اب اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کیا کام کر چکی ہیں اببہ ابھی تک گھر نہیں آئے تھے مجھے افسوس ہوا اگر میرا باپ ذمہ دار شخص ہوتا تو میری ماں کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی لیکن پھر بھی مجھے میری ماں سے بہت شکایتیں تھی چاہے کچھ بھی ہو جتنا اببہ کے عرکتیں چاہے جس قسم کی بھی تھی لیکن میری ماں کو اس قسم کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا ان کو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے تھا کہ ایک جوان بیٹی ان کی گھر میں موجود ہے وہ جن لوگوں کو گھر کا راستہ دکھا رہی ہیں کی طرف نہیں جا رہا تھا وہ بس اپنی آیاشیوں میں مصروف تھی مگر میں بہت دور اندیش تھی اب ماں سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا میں خموشی سے اٹھی اور کالج کی جانب گامزن ہو گئی میں نے اپنی ماں کو اطلاع بھی نہیں دی تھی کہ میں جا رہی ہوں کالج کے اندر بھی میرا دل بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کافی بار ٹیچر بھی میرے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے مجھے ڈانٹ چکی تھی میرا دل اور دماغ دونوں ہی میری ماں کی جانب لگا ہوا تھا کہ وہ یہ کیا کام کرتی پھر رہی ہیں کالج کی چھٹی ہونے پر میں جیسے ہی گھر آئے تو امہ صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی ایک پل کو میرا دل کیا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے یہ سوال اور جواب کروں کہ وہ کیا کام کرتی پھر رہی ہیں لیکن پھر خود سوچ سمجھ کر میں واپس اپنے کمرے میں آگئی میں نے یہی سوچا کہ ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیا پتہ میں ابھی ان سے پوچھوں تو وہ مکر جائیں اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان کو رنگے ہاتھوں پکروں گی تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ یہ کیا کام کرتی پھر رہی ہیں دن اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا رات ہوتے ہی میں اپنے بستر میں گھس کر نیند کی آغوش میں جا چکی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں رات کے کسی پہر اٹھ کر امہ کے کمرے کو چک کروں گی تاکہ معلوم ہو سکے امہ یہ کام روز کرتی ہیں یا پھر کبھی کبھی یہی سب چیزیں سوچ کر میں جلد ہی آتھ سو گئی تھی رات کے آخری پہر اچانک ہی ہربرا کر میری آنکھ کھلی تو میں نے فوراں ہی کھرکی کی جانب دیکھا گھری چار کا ہنساز بجا رہی تھی میں فوراں ہی اپنے بستر سے نکل کر امہ کے کمرے کی جانب بھری امہ کے کمرے کے دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا تھا اور اندر کمرے سے لائٹ بھی روشن تھی میرا دل ڈوب کے ابرہا تھا میں کمرے کے اتنے قریب آ گئی تھی لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کمرے کے اندر جھانک کر دیکھ سکوں میرا دل خوف کے مارے بند ہو جانے کے قریب ہو گیا تھا میری جسم پر کپ کپی تاری تھی میں کافی دیر تک تو وہیں کھری رہی لیکن میرے پیر من بھر کے ہو رہے تھے تھوڑی دیر بعد میں نے وہاں کھرے ہو کر اور خود ہی ہمت جمع کرنے کی برپور کوشش کی لیکن مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنی ماں کی بینہ اجازت کے اس کے کمرے کے اندر جھانکوں میں واپس اپنے کمرے کے اندر آ گئی اور اپنی بزدلی پر خود کو کوشنے لگی دراصل میں بزدل بھی نہیں تھی مگر اب بھی ایک بھرم تھا جو بچا ہوا تھا میں اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بھرم توڑنا نہیں چاہتی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی امہ سے ہی براہ راست اس بارے میں بات کروں گی کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں رات کے اس پہر جانکوں وہ رات میرے لئے کسی عذیت سے کم نہیں تھی یہ دو راتیں مجھے بر بہت ہی زیادہ بھاری ہو گئی تھی صبح ہوتے ہی میں نے کالت سے چھٹی کر لی تھی اور اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا میرے ایسے کرنے سے میرے امہ نے حیرت بری نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کیا ہوا ہے ہفظہ تم کالج نہیں جا رہی میں نے سر انکار میں ہلایا اور ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور خود میں حمد جمع کرتے ہوئے بولنا شروع ہوئی امہ میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری بیٹی ہوں اور ہم دونوں میں بہت سی چیزوں کا پردہ ہے لیکن میں اب کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے تم کچھ بھی کہہ کر بہلا لوگی ہی ہو گئی ہوں اور کالج جانے لگی ہوں مجھے بہت سی چیزوں کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے اسی لیے میں جو بھی آپ سے پوچھوں گی اس کے بارے میں آپ مجھے بالکل سچ سچ بتائیں گی مجھے کچھ بھی جھوٹ نہیں سننا ہے میری ماں یہی ٹھٹک چکی تھی اور وہ اپنے ہاتھ مجھ سے چھرا کر دور ہو کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی میں مزید بولی میں جانتی ہوں آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ رات کے پہر آپ کے کمرے سے مرد حضرات کیوں نکلتے ہیں اور صبح آپ سے کیوں نہیں چلا جاتا آپ ایسا کیا کام کرتی ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کے کمرے سے اس رات ایک باڈی بلڈر کو نکلتے دیکھا تھا اور کار رات بھی آپ کے کمرے کی لیٹس جلی ہوئی تھی یقیناً آپ لوڈ کے کمرے میں کوئی مرد تھا میں آپ کے کمرے میں جانکنا چاہتی تھی لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہوئی اس لیے میں واپس لوٹ گئی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ مرد آپ کے کمرے میں اس پہر کیا کرتے ہیں اور صبح آپ سے چلا کیوں نہیں جاتا مجھے سب سچ سچ بتائیں میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میری ماں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم جھوٹ بول رہی ہو یقیناً تم نے میرے کمرے کے اندر جانکر بھی دیکھا ہے میں نے سر انکار میں ہلایا اور کہا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے میں نے آپ کے کمرے کے اندر جانکر نہیں دیکھا ہے اما آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کے کمرے سے وہ مرد کیوں نکل رہے ہیں کافی دیر تک میری ماں مجھ پہ ایسے ہی یکٹک دیکھتی رہی اس کا دیکھنا مجھے ہی بہت عجیب سا لگ رہا تھا اور جو بات اس نے دھیرے دھیرے مجھے بتائی وہ میرے اور آسان خطا کر گئی میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو سات پردوں کے اندر لپٹا ہوا دیکھا تھا اور جو بات وہ مجھے بتا رہی تھی وہ میرے ہوش اُرا چکی تھی میری ماں کہنے لگی تیرا باپ میری ضروریات پوری نہیں کر سکتا اس لئے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو ہمارے گھر کا چلہ کیسے جلے گا تو نے کبھی سوچا کہ تیرا ابا تو بس نشا اور جوا ہی کھیلتا ہے ہمارے گھر کا چلہ تیرا باپ نہیں چلا سکتا اس لئے مجھے ہی اپنا جسم اور جیسے جیسے وہ بولتی گئی مجھے اپنا آپ زمین میں گرتا ہوا محسوس ہونے لگا کیونکہ وہ تو اپنا جسم ہی بیچ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مشکلات دیکھی تھی بچپن سے ہی میں اپنے ماں باپ کے جگرے دیکھتے ہوئے بری ہوئی تھی لوگوں کے باپ تو ان کے لئے آئیڈیل ہوتے ہیں لیکن مجھے میرے باپ سے سخت نفرت تھی اور اب جو راز مجھ پر کھلا تھا اس کے بعد سے تو مجھے اپنے باپ سے بے انتہان نفرت ہو گئی تھی میری ماں بہت پاکیزہ عورت تھی وہ ہمیشہ ہی پردے میں باہر جایا کرتی تھی اس کے سرطز بٹا نہیں سرکتا تھا لیکن اب اس کے کمرے سے آدھی رات کے پہر غیر مرد نکر رہے تھے اور یہی چیز میرے ہوش اور آ چکی تھی اور جب میں نے اپنی امہ سے اس بارے میں بات کی اور جو بات انہوں نے میرے گوشت گزاری وہ میرے چودہ انطبق روشن کر چکی تھی میرے قدموں تلے زمین نکل چکی تھی میں نے ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال کر اپنی ماں سے براہ راست اس بارے میں پوچھا تھا کہ ماں بتاؤ کہ تمہارے کمرے کے اندر سے یہ غیر مرد آدھی رات کو کیوں نکلتے ہیں اور جو بات انہوں نے میرے گوشت گزاری تھی وہ میرے چودہ انطبق روشن کر چکی تھی کیونکہ میری ماں کا کہنا تھا کہ تمہارا باپ میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا گھر کا چلہ تمہارا باپ نہیں چلا سکتا اس کے لیے مجھے ہی بہت کچھ کرنا پرتا ہے یہ بات سننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آخر آپ کو ایسا کیا کرنا پرتا ہے پہلے تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم چھوٹی بچی نہیں ہو کالج جانے لگی ہو تمہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے تو تمہیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ رات کے پہر میرے کمرے سے غیر مردوں کا نکلنا کیا ثابت کرتا ہے جبکہ جس بات کو میں بار بار جھٹرا رہی تھی جس بات کو میں مسلسل نظر انداز کر رہی تھی اب اپنی ماں کے موں سے براہ راست یہ بات سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں حیرت سے کنگ حال میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی میری حلق سے حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز برامد ہوئی امہ لیکن تم تو شادی شدہ ہو تم ایسا کام کیسے کر سکتی ہو میری آنکھوں میں بے یقینی تھی جبکہ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک ہی یک دم امہ کی آنکھوں کے تاثرات بدلے تھے اور وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی ایک سیکنڈ حفظہ تم کیا سمجھ رہی ہو میں کیا کر رہی ہوں اور اس بات سے شادی شدہ ہونے کا کیا مطلب ہے ان کے اچانک ہی اس طریقے سے بولنے سے میں بھی ٹھٹک گئی اور ان کی جانب دیکھنے لگی چند پل وہ میری جانب دیکھتی رہی اور اچانک ہی بگرے تاثرات سے کہنے لگی تم پاغل ہو چکی ہو تم میں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں ہے تم نے میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے لیا وہ کہنے لگی حفظہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتی ہوں میں نے ابھی تک کسی بھی غیر مرد کے ساتھ زناح نہیں کیا ہے اگر تم سمجھ رہی ہو کہ رات کے پہر میرے کمرے سے غیر مرد نکلتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ان کے بستر گرم کرتی ہوں میں ایسی ہرگز نہیں ہوں تمہارا باپ جیسا بھی صحیح اس کے ساتھ وفادار ہوں میں مرنا پسند کروں گی لیکن زنا نہیں اور رہی بات رات کے اس پہر کمرے سے باہر نکلنے والے مردوں کی تو یہ معاشرہ ہی ایسا ہے میں نے جب باہر جاب کے لیے قدم نکالا تھا تو مجھے پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے ایسی عورت باہر کے مردوں کا بھیج کام نہیں کر سکتی اس لیے میں نے ساری چیزوں کا نچور نکال کر اپنے گھر کے اندر کام کرنے کا تہیہ کیا لیکن گھر میں کوئی کام ملے ہی نہیں رہا تھا اگر گھر کے لیے بھی کام چاہیے تھا تو مجھے باہر کسی نہ کسی صورت جانا ہی پڑتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے صرف ایک کام ہی نظر آیا تھا اور وہ تھا رکس کرنا مجھے بچپن سے ہی ناچنے کا بہت شوک ہے لیکن میں نے کبھی بھی اپنی حدود کو پار نہیں کیا لیکن تمہارا باپ مجھے اتنا مجبور کر چکا تھا کہ میں نے لوگوں کے سامنے ناچ کر پیسے کمانا شروع کر دیئے میں ہمیشہ سے ہی تمہیں ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتی تھی اس لیے میں نے تمہیں ان باتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور جان بوچ کر میں یہ کام رات میں کرتی تھی تاکہ جب تم سو جاؤ تو میں اپنا کام آرام سے کر سکوں اور تم کو ان بہودہ چیزوں سے دور رکھ سکوں میں صرف تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتی تھی تمہاری پرہائی کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پرتا تھا میں رات کے پہر مردوں کو اپنے گھر بلاتی ہوں اور ان کے سامنے ناچتی ہوں رات رات بھر ناچنے کے وجہ سے صبح مجھ سے چلا نہیں جاتا میرے پاؤں میں اتنا درد ہوتا ہے کہ میں کھری بھی نہیں ہو پاتی میں مانتی ہوں کہ یہ کام بھی غلط ہے گیر مرد کے سامنے ناچنا مطلب انہیں دعوت گناہ دینا میں اس بات پر پریشمہ ہوں لیکن میرا خدا گواہ ہے بہت سے مردوں نے میرے ساتھ رات گزارنے کی خواہش ظاہر کی ہے لیکن خدارہ میری بات پر یقین کرنا حفظہ میں نے کبھی بھی کسی بھی مرد کو خود جور چھونے کی اجازت نہیں دی ہے بس میں ان کے سامنے رکس کرتی ہوں اور اس کے سوا کچھ نہیں اگر تم سمجھ رہی تھی کہ میں زناح کرتی ہوں تو میری بیٹی میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی جبکہ میں دنگ حالت میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی میری ماں میرے لیے کتنا کچھ برداشت کر رہی تھی مجھے اپنا آپ زمین میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں اتنی عذیت سہ رہی ہوگی میں جانتی ہوں کہ دوسرے مردوں کو گندی نگاہوں کو اپنے وجود اوپر محسوس کرنا کتنا عذیتناک ہوتا ہے میری ماں جب ناشتی ہوگی تو وہ مرد میری ماں کتنی غلیز نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے میں اس بات سے بہت اچھے طرح واقف تھی میری آنکھوں سے خود بخود آنسوں نکل کر بہنے لگے مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کس عورت پر شک کیا جو عورت ہمارے گھر کا چلہ چلانے کے لیے کس حد تک گزر گئی تھی مجھے اپنی ماں کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا میں نے اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ان کو کہنے لگی اما مجھے معاف کر دو مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی عذیت سہ رہی ہو لیکن یہ کام غلط ہے پیسے کمانے کے اور بھی طریقے ہیں بہت سی فیکٹریاں ہیں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر عورتیں باحفاظت کام کر سکتی ہیں لیکن پلیس تم ایسا کوئی کام نہیں کرو جس سے تمہارے عزت نفس مجروع ہو اور جس کام کے لیے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام تو کسی بھی صورت نہیں کرنا چاہیے میری ماں بلکل خاموشی سے میری باتوں کو سن رہی تھی میں جانتی تھی کہ اتنی جلدی میری ماں میری باتوں کو نہیں سمجھے گی کیونکہ واقعی اس کو پیسوں کی لط لگ چکی تھی اسے بچپن سے ہی ناچ گانے کا شوق رہا تھا لیکن میرا فض بنتا تھا کہ میں اپنی ماں کو اس گناہ سے روکوں جو وہ کر رہی تھی بھلے اس کام کے پیچھے پیسے مل رہے تھے اور ہمارے گھر کا چلہا ان پیسوں سے جل رہا تھا لیکن وہ پیسے بھی حرام تھے بھلے وہ میرے خاطر ناچ رہی تھی لیکن وہ یہ غالط کام کر رہی تھی اور ایک بیٹی ہی اپنی ماں کو ہمیشہ راہ راست پر لا سکتی ہے اسی لیے میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کو اس غلط کام سے روک لوں گی چاہے مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ گزرنا پرے مجھے اپنے باپ پر بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ کاش اگر وہ ایسے انسان نہ ہوتے تو میری ماں کو یہ سب نہ کرنا پرتا میں کافی دیر تک اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھی رہی اور ان کو بہت سی باتوں کے بارے میں سمجھاتی رہی لیکن وہ بالکل خموش رہی اور انہوں نے ایک لفظ نہیں کیا تھوڑی دیر بعد ان کے پاس سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آگئی کمرے میں آنے کے بعد میرا دل عجیب سی کفیت کا شکار تھا میں مسلسل رات کے بارے میں سوچے جا رہی تھی کیونکہ رات کو ایک بار پھر وہ مرد آنے تھے اور میری ماں ان کے سامنے رکس کرتی لیکن اب میری غیرت کو غوارہ نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کو ان مردوں کے سامنے ناچنے دوں مجھے کچھ ایسا تو کرنا ہی تھا جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے میں نے سوچ لیا تھا کہ آج آر یا پار میں کر کے ہی دم لوں گی میں نے پورا دن لگا کر ایک منصوبہ تیار کر لیا بس مجھے اب رات ہونے کا انتظار تھا رات کے دو بجتے ہی ہمارے گھر کا دروازہ کھلنا شروع ہو گیا تھا اور مرد اس رات ہمارے گھر میں داخل ہونا شروع ہو چکے تھے پہلے تو میں دو بجنے سے پہلے ہی سو جایا کرتی تھی لیکن آج میں بلکل بھی نہیں سوئی تھی بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے براہ راست مردوں کو اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے اور اپنی ماں کے کمرے کے اندر جاتے ہوئے خود دیکھا تھا رات کے ڈھائی بھجتے ہی منصوبے کے تحت میں نے اپنے باپ کو فون کر کے یہ اطلاع دی تھی کہ ابا امہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے انہیں خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں آہ فوراں ہی گھر آ جاؤ میرے باپ نے جب یہ بات سنے تو وہ ہربرا کر گھر کی طرف نکل چکا تھا میں جانتی تھی ابا کو یہاں آنے میں تھوڑا ہی وقت لے گئے گا اس لیے میں ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی میں کھیکی میں کھری ہو کر گلی کا منظر دیکھ رہی تھی جب مجھے ابا کی بائیک تھوڑی دور نظر آئی تو میں باگ کر امہ کے دروازے کے پاس آ گئی ابا کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ میں فوراں ہی کمرے میں داخل ہو چکی تھی کمرے کے اندر چار مرد کتار سے بیٹے ہوئے میری ماں کا رکس دیکھ رہے تھے میری ماں بہت پھرتلے انداز میں اپنے پاؤں کو نچا رہی تھی میں اپنی ماں کے پاس جا کر کھری ہو گئی میں جان چکی تھی کہ میرا باپ کمرے کے دروازے کے پاس آ چکا ہے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی میری ماں اپنے قدم روک چکی تھی اور مجھے آنکھوں دکھا کر باہر جانے کا اشارہ کر رہی تھی جبکہ وہ چار مردوں مجھے حوص بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میں جانتی تھی کہ آج بہت کچھ غلط بھی ہونے والا ہے تو بہت کچھ ٹھیک بھی ہوگا اس لئے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا میں نے حمد کی اور اپنی ماں کے قریب گئی اور بلند آواز میں کہنے لگی اممہ اب تجھے اس گھر کا چلہ جلانے کے لیے ان مردوں کے سامنے رکس نہیں کرنا پرے گا جب اببا کو ہماری عزت کا خیال نہیں ہے تو ہم بھی ان کے عزت کا خیال نہیں کریں گے اس لئے میں نے سوچ لیا ہے کہ اب آرام کریں گے کیونکہ تیری عمر ایسے کاموں کی نہیں ہے لیکن میں ابھی نوخیز گلی ہوں میں ان مردوں کو اپنے رکس سے بہلاؤں گی اور ان سے پیسے کما کر اپنے گھر کا چلہ جلاؤں گی میں جانتی تھی یہ ساری باتیں میرا باپ باہر کھرا ہوا سن رہا ہے جبکہ میری ماں مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگی چپ ہو جاؤ حفظہ اور کمرے کے اندر جاؤ کیا بکواس باتیں کر رہی ہو اس کو اس بات کا ڈر بھی تھا کہیں ان چاروں مردوں میں سے کسی ایک کا دل بھی مجھ پر آ گیا تو میری زندگی برباد ہو سکتی ہے اس لئے میری ماں مجھے کمرے سے بھیجنا چاہتی تھی میں نے سر انکار میں ہلایا اور بلند آواز میں کہنے لگی اماں جب ابا کو تیری عزت کا خیال نہیں ہے جب اسے اتنی فکر ہی نہیں ہے کہ تو کس کی بیٹی ہے تو کیوں میری فکر کر رہی ہے اگر میری عزت خراب ہوتی ہے تو ہونے دیں میرے باپ کو جب میری فکر ہی نہیں تو مجھے کسی چیز کی کیوں ہو اور مجھے بھی اب تیری پیسوں پر نہیں پلنا ہے میں بھی اب یہی کام کروں گی جبکہ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرا باپ کمرے میں داخل ہوا تھا میرے باپ کے داخل ہوتے ہی وہ چاروں مرد ہر برا کر کھرے ہو چکے تھے اس بات کا احساس مجھے آج پہلی بار ہوا تھا کہ اگر باپ کا سایہ سر پر سلامت ہو تو کوئی بھی شخص آپ کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا وہ چاروں مرد ہر برا چکے تھے جبکہ میرا باپ میری جانب آتے ہوئے گسے سے دھارتے ہوئے کہنے لگا تھا زیادہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے تو میری بیٹی ہے تو یہ کام کبھی نہیں کرے گی اور میری ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے تمہارے بھی جررت کیسے ہوئی میرے گھر میں یہ کام کرنے کی اگر میں تم دونوں سے غافل ہو گیا تھا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ تم دونوں اس کام سے گھر کو چلہ جلاو میں مرا نہیں ہوں ابھی زندہ ہوں جبکہ میں بھری ہوئی آواز میں کہنے لگی تو آپ پہلے کہاں تھے اب میں یہی کام کروں گی جبکہ میری ماں نمی زیادہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میرے باپ کے داخل ہوتے ہی وہ چاروں مرد ہمارے گھر سے جا چکے تھے میری ماں بھی میرے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ کو آج احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے سر پر ذمہ داریاں ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا میرا باپ بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا لیکن وہ اپنے شرمندگی کو اپنے غصے کے انداز میں ختم کر رہا تھا میں کافی دیر تک اپنے باپ کی جانب دیکھتی رہی اور اچانک ہی بے ساختہ اپنے باپ کے گلے سے لگ گئی میری یہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ وہیں پر ساخت ہو گیا اور میں گلے لگتے ہوئے کہنے لگی ابا پلیز یہ چھپ چھوڑ دو تمہارے لیے ہم لوگ ہیں نا ہم پر دھیان دو ہماری زندگیوں کو کو جہنم بنا رہے ہو امہ کو دیکھو وہ ہمارے گھر کا چلہ جلانے کے لیے کس حذیت سے دوچار ہو رہی ہے خدارہ ہم پر رحم کھاؤ میرا باپ کافی دیر تک خموش حال ہمارے سامنے اکبت کی مانت کھرا رہا میں بولتی رہی لیکن میرے ابا نے کوئی جواب نہیں دیا اور چند منٹ بعد وہ کمرے سے چلا گیا ان کے جاتے ہی میری ماں اب مجھ سے باز پرست کر رہی تھی کہ مجھے کمرے کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا لیکن میں بینہ ان کی بات سنیں اپنے کمرے میں آ چکی تھی رات اپنی رفتار کے مطابق گزر چکی تھی لیکن صبح ہمارے لیے بہت شاندار ثابت ہوئی تھی میرا باپ بلکل ہی بدل چکا تھا اللہ تعالیٰ کے ایک ایسما کشما ہوا ہم لوگوں پر نازل ہوا تھا کہ میرا باپ جو صبح کے ناشتے پر نہیں ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میری ماں کو اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ اب اسے یہ کام کرنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ ابھی زندہ ہے اور کما کر کھلائے گا اور اس نے اپنا کہاں پرور کیا اور تھوڑے دنوں میں ہی اس بات کا احساس ہم لوگوں کو ہو گیا تھا کیونکہ اس نے چند دنوں میں ہی اپنی بھاگ دور سنبھال لی تھی